انڈرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہے پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ مقرر بھی کیا جائے گا اور منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی موبنیت روکنا بھی شرائط میں شامل تو یہ تمام تر شرائط آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہے پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ بھی مقرر کیا جائے گا انڈرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہے پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ مقرر بھی کیا جائے گا اور منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی موابنت روکنا بھی شرائط میں شامل تو یہ تمام تر شرائط آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہیں پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ بھی مقرر کیا جائے گا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہیں پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ مقرر بھی کیا جائے گا اور منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی موابنت روکنا بھی شرائط میں شامل تو یہ تمام تر شرائط آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہیں پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہیں پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ مقرر بھی کیا جائے گا اور منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی موابنت روکنا بھی شرائط میں شامل تو یہ تمام تر شرائط آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے کرس پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہیں پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی ٹیکس آمدن بڑھانے کا پابند ہوگا ڈالر کا مارکٹ ریڈ بھی مقرر کیا جائے گا